مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف یمحق اللہ الریبا ویربی صدقات کیا عجیب آئیت ہے دیکھو سود کسے کہتے ہیں جتنا پیسہ ہوگا اس سے مزید پیسہ بنتا ہے نا انسان کے پاس ایک لاکھ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سود کے قرضہ دے کے ایک لاکھ دو ہزار بنا لوگے اس کو دو لاکھ ہیں تو دو سے دو لاکھ چار ہزار ایسے ہی اس کو ضرب دیتے چلے جائیں تو اس سے کیا لگتا ہے کہ پیسہ پیسے کو کھیچ رہے ایسے ہی ہے نا زکاة کیا ہے بلکل سود کی الٹ ہے سو روپے میں دھائی روپے ہیں ایسے ہی ہے نا یعنی جو سود کے ریٹ آج کل کیا چل رہے ہیں بینکوں میں دو فیصد یا دھائی فیصد نا یہی چل رہے ہیں نا ریٹ کیا ہو گیا بھائی سات فیصد ہے اچھا سود کا ریٹ زیادہ تو سود زیادہ کمارہ ہے انسان یعنی ایک لاکھ پہ سات ہزار ایک لاکھ پہ سات ہزار ریٹ ہے تو سات فیصد آپ ایک لاکھ پہ کمارے ہو یعنی سو روپے پہ سات روپے زکاة بھی جتنے زیادہ اماؤنٹ ہوگا زکاة اتنی زیادہ نکلے گی سو روپے پہ ڈھائی روپے دو سو پہ پانچ روپے ایک لاکھ پہ ڈھائی ہزار دو لاکھ پہ پانچ ہزار تو اس سے مالدار کہے گا کہ یار سود بڑھتا ہے اور زکاة پیسے کو گھٹاتی ہے جتنا پیسہ ہوگا زکاة اتنی زیادہ اتنی زیادہ زکاة ہے زکاة بھی صدقے کی ایک قسم ہے نا تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ صدقے سے پیسہ کم ہوتا ہے سود سے بڑھتا ہے اللہ نے قرآن میں اس کی بالکل نفی کر دی فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے اب مٹانے کا لفظ اللہ نے جو استعمال کیا اس میں کیا حکمت ہے اس پر کھوپڑی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی یہ بات سود کو اللہ کیا کرتا ہے جیسے ربر سے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو یوں یوں کر کے مٹاتے ہیں نا تو ایسے اللہ سود کو کیا کرتا ہے مٹاتا ہے شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ سود بظاہر تو بڑھتا وہ نظر آتا ہے مگر اللہ باقاعدہ ارادہ کر کے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ بڑے ہوئے پروفٹ کو گھٹا دیتے ہیں جیسے ہم کوئی چیز لکھتے ہیں نا ایک چیز لکھے ہی نہیں لکھ کے مٹانا تھوڑا مشکل کام ہے نا تکلف کرنا پڑتا ہے تو اللہ بھی باقاعدہ ارادہ کر کے ایسے کچھ حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بڑی بھی رقم کی برکات ختم کیسے حالات کہ بھئی مسائقز اتنی ارننگ نہیں ہوئی جتنے خرچے اللہ نے بڑھا دیئے خرچے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کسی کو بیمار کر دیا ہے بھئی اسکول ایسے اسکولوں میں داخلہ ہو گیا فیسن ڈبل ہو گئی مگر ایڈوکیشن نہیں حاصل ہو رہی کوئی چوری کر کے بھاگ گیا کچھ بھی تو گویا اللہ ربڑ لے کے نا مٹاتے رہتے ہیں اس کو کہ تُو کماتا رہے میں یہاں کیا کرتا رہوں گا اس کو ریموو کرتا رہوں گا تُو کرتا رہے یعنی یہ نہیں ہے کہ تُو کمائے مٹتی وہ چیز ہے جو پہلے لکھی جاتی ہے خالی صفوں کو تو نہیں مٹایا جاتا نا بھائی تو اس میں اللہ بتا رہے ہیں سود کا پروفٹ حاصل ہوگا پھر مٹے گا ہونے کو نہ دیکھو اگر اللہ یہ کہتے ہیں اللہ سود سے نفع ہونے ہی نہیں دیتا تو پھر اشکال ہوتا کہ اللہ سود سے نفع تو حاصل ہوتا ہے اسی سے تو لوگ دھوکے میں آتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں نے کب کہا کہ سود سے پروفٹ نہیں ملے گا پروفٹ ملے گا لیکن میں بیٹھ کے کیا کرتا رہوں گا ربڑ لے کے مٹاتا رہوں گا اس کو مٹاتا رہوں گا تم کماتے جاؤ گے برکت ختم ہوتی جائی ہاں فرمایا وَيُرْبِسْ صَدَقَاتِ اور صدقے کو اللہ کیا کرتا ہے بڑھاتا ہے اب دیکھو یہاں عربہ کا لفظ ہے ربہ سے نکلا ہے ربہ عربی میں سود کو کہتے ہیں ربہ عربی میں کسے کہتے ہیں سود کو یعنی جو زکاة ہے نا اس پہ اللہ سودی پروفٹ دیتا ہے سود میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنی لیٹ پیمنٹ ہوگی سود اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں بلکہ ایسے بڑھاتا ہوں جیسے سود بڑھتا ہے یعنی حقیقت میں بڑھو تری کس کی ہوتی ہے صدقے کی کیا مطلب اس کو دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن میں یوں بتایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرش کرتے ہیں جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے اور اس سے سات کونپلیں پیدا ہوتی ہیں اور ہر کونپل میں سو دانے جیسے ایک دانہ ایسے ملٹیپلائے ہوتا چلا جاتا ہے نا اس طرح سے صدقہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے ملٹیپلائے کیونکہ آپ نے صدقے کی صدقہ کیا اس صدقے سے ایک تو صدقے کا ثواب ملا اس صدقے کی وجہ سے آگے جو جو خیریں پھیل رہی ہیں ان تمام خیروں میں آپ کا حصہ تو یہ بڑھتا چلا کرو کرتا ہے یہ سود میں جتنی لیٹ واپسی ہوگی اتنا سود بڑھتا چلا جائے گا تو صدقہ بھی اس حساب سے کیا ہوتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے اور جہاں جہاں وہ اس سے خیر پھیلے گی وہ تمام خیروں میں آپ کا حصہ ہوتا چلا جائے گا تو اس لیے سخی بنو بھائی یہ جو ہر وقت گنتے رہے نا نا بیٹھ کے اتنے پیسے ہوگئے اتنے یہ ہوگئے اتنے ہوگئے آج کل یہی چل رہے مارکٹ تھوڑا سا دل بڑا رکھو کبھی کبھار بڑا ماؤنٹ بھی صدقہ کر دیا یہ اٹھایا یہ گھڑی سمجھ رہے ہو دوبارہ کر کے دکھاؤں بتانے سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کر کے دکھاؤں جیب میں ہاتھ ڈالا گھٹی کہیں سے آپ کو ملے بڑی اماؤنٹ نا اچانک کوئی بڑا پروفٹ آپ نے کہا یار پورے سال کماتے ہیں یہ والا پروفٹ سارا کیا کر دو بڑا ماؤنٹ آ گیا نا کہیں سے جیب میں گھڑی لے کر آ رہے اٹھایا بہن کو دے دیا یہ رکھ جا سمجھ میں نہیں آری میرا خیال اور پھر بھول جاؤ اس کو یہ نہیں کہ پھر بار بار اگلے دن کل کا واقعہ یاد ہے بہن کو بتا رہے ہیں کل کیا ہوتا یاد ہے نا تو ایسا نہیں کرو ایسا لکھالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی آئیشہ کو کیا فرمایا لا توقی فیوکا علیک روکو مت اللہ بھی روک دے گا ٹھیک ہے نا تو حساب کتاب بھی کرنا چاہیے گھر کا خرچہ حساب سے چلانا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی مندلی ارننگ کتنی ہے اور گھر کا خرچہ کتنا ہے میں نے پتہ کیا ہے میں نے پورا ایکسل پہ اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ بنایا ہوئے ارننگ ایک خانے میں لکھ رہا ہوتا ہوں جو ایکسپینس ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے ایک گھر دو گھر تین گھر اور اپنا ذاتی ایک خالی ہے ابھی سمجھ دیو ایک کیا ہے خالی ہے پتہ نہیں کوئی لفٹی نہیں کر آرہا خیر تو پورا میں حساب رکھتا ہوں یہ میری ارننگ ہے ٹھیک ہے نا یہ میرے پہلے گھر کا خرچہ ہر ہر چیز اس میں ڈل رہی ہے اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چونکہ ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے یہ چیزیں اس لئے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بنیادی خرچے ہیں کتنے پھر آپ اس حساب سے صدقہ بھی کر سکتے ہو کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا نہ کرو کہ کل دوسرے سے مانگنا پڑ جائے آج گھڑی نکال کے دے دی ٹھیک ہے نا اگلے دن گھر میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں پھر وہ گھڑی اس سے مانگ رہے ہیں یار اس میں سے آدھی مجھے دے دو بھائی صحیح ہے لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے خوب سمجھیں حکیم الاممہ موانانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے خواتین کو ترغیب دی ہے کہ جب بھی گھر میں کھانا بناو لکھو اتنے افراد کے لیے اتنے چاول آج چار مگے ڈالیں دس آدمیوں نے کھایا ہے یا پانچ آدمیوں نے کھایا ہے اس کا مطلب دو آدمیوں کے لیے کتنے ہیں دو مگے تاکہ کھانا زائع ناو اور شہر کی پتلون ڈھیلی ناو ورنہ وہ کھلا ہو تو بن رہا ہے پھر شام کو فکر آئے اور وہ میاں صاحب بیچارے کما کما کے آدھے ہو گئے سگھڑ خواتین نینی کو تو کہتے ہیں جو ونس اپ آنا ٹائم ہوا کرتی تھی کہ وہ پورا گھر کیسے لے کے چلتی ہیں اصل میں ہوتا یہ کہ جب لوگ سخاوت پر بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں کرنا چاہیے بس کھلاو کھلاو جو آ رہا ہوا یہ بس یہ سخاوت نہیں ہے اور کچھ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن کیلکولیشن نہیں لگے رہتے ہیں ہیں بھئی تو حالانکہ بنتے چار روپے تھے چیئے نا تو وہ میں اس میں ایک اصولی بات بتاتا ہوں کیسے چلنا چاہیے اب بات چل پڑی ہے یہ بھی سور قلم ہی کا حصہ ہے نا اللہ نے سخاوت کو بیان کیا تو حکیم علمہ نے کیا لکھا ہے خواتین کو چاہیے گھر میں ایک ایک چیز کا حساب جو کھانا پکاتی ہیں وہ تو یہی حساب لکھیں گی نا بھئی جیسے بریانی بنانی ہے بھئی اتنے چاول میں اتنے کی لوگ گوش ڈلتا ہے اس دن اتنا ڈالا تھا تو چاول کیا بنے تھے مزیدار اب ایسا نا اس سے زیادہ ڈال دیں یا اس سے کم تو ہر چیز میں لکھنے کا حساب ہر وقت اپنے پاس ایک ڈائری اب تو موبائلوں میں بھی لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں میری دیکھو میرے موبائل میں میں نے ایک ڈائری بنائی بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کیا لکھا ہوئے اس میں یہ نوٹ ابراہیم کو سو روپے دیئے میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم سیکل خراب ہو گئی تھی میں نے اس کو سو روپے پکڑا دیئے سیکل ٹھیک کرنے کے لئے اس میں ڈال دیئے میں نے کیوں ڈالیں خوب سو روپے کی ویلیو الحمدللہ میری نظر میں نہیں ہے وجہ اس کی مجھے حساب دے وہ وجہ اس کی کیا ہے حساب کیوں مانگوں گا میں ابھی سے عادت پڑے پیسے واپس کرنے کی نہیں آرے بات بھئی سو روپے کا کیا مسئلہ ہے چار ہزار کی سیکل دلا سکتا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے نا تو سو روپے کا حساب رکھنا کیوں ضروری ہے ممکن ہے یہ کیوں رکھا ہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ اس کو میں نے سو روپے دیئے یہ جو پیسے بچے واپس کرنا بھولتا ہے یا نہیں بھولتا اگر بھولتا ہے تو میں پکڑوں گا کیا آپ کو جب میں نے پیسے دیئے تھے تو آپ نے واپس کیوں نے ابھی اسے نہیں پکڑا تو کل یہ لاکھوں لاکھ روپے بھی دینا بھول جائے گا نہیں آری بات کل یہ بہریہ ٹاؤن میں ممکنے پلوٹ خریدے ایک کروڑکا کسی بندے سے ممکن تو بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے نا وزیراعظم بھی بن سکتا ہے اور پھر جب وزیراعظم بنا اور لوگوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا غربت کا خاتمہ کریں گے کہیں سوری میں کیا ہوا بھول گیا تھا غربت کا خاتمہ کرنا آپ نے کہا تھا کراچی میں گندگی کا ڈھیر ہٹوائیں گے اس لئے آپ کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیا ارے یار میرے ذہن سے نکل گیا نئی آری بات اس کا تعلق صرف بچے کی قصے ہے تربیت ہمارے ذمہ تربیت کی کوشش ہے نہ بنے تو اللہ کی مرضی سمجھ رہے ہو تو بچوں کو پیسے دے کے بگاڑنا نہیں شاہی ہے پیسے دینے تو وہ دیں جیب خرچی ان کی باندھیں تاکہ وہ جیب خرچی کا سیٹ اپ الگ ہے لیکن معاملات میں ان کو دون امری کی اجازت نہیں میں نے دماغ میں کیوں نہیں رکھا بھائی دماغ کو مفید کاموں کے لئے رکھو سو سو پچاس پچاس روپے کے لئے دماغ کو فالتو میں مت کھپاؤ بھائی یہ چیز اگر یہاں نہ ہوتی دماغ میں ہوتی تو دماغ اور کسی کام کا ہوتا یہ بیان کرتا میں یہاں بیٹھے گئے ہر وقت دماغ میں یہ یاد رکھنا ہے اس کو سو روپے دی دی دماغ میں دماغ سے چیز اٹھا کے کہاں لے کے جاؤ ڈائری میں حضرت حکیم الاما مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی یہ مجدد تھے اپنے دور کے ایسے خاندانی آدمی تھے یہ یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے ان کا معمول تھا فجر کے بعد ذکر کرنے کا تو چہل قدمی بھی کرتے تھے تاکہ واکنگ ہو جائے فجر کے بعد اور ذکر بھی تو ایک دم رکے جیب سے ڈائری نکالی کلم سے کلم ان کے یہاں رہتا تار وقت کان پہ فوراں کچھ لکھا اور ڈائری جیب میں کسی نے پوچھا حضرت آپ ذکر کر رہے تھے یہ اب بات میں لکھ لیتے یہ انہوں نے کہا نہیں میرا دماغ اللہ کی طرف ہے ذہن میں خیال آیا اگر میں ڈائری پہ نقل نہ کرتا نا تو وہ خیال مجھے محفوظ رکھنے کے لئے بار بار دماغ کہاں جاتا اسی خیال کی طرف تو وہ مجھے ذکر سے بھی غافل کرتا وہ چیز دماغ سے کہاں آگئی ڈائری میں اب جیب میں اب دوبارہ ذکر توجہ کے ساتھ اب یہ ڈائری کی ٹینشن ہو گئی ہے اب یہ اپنی ٹینشن کیا ہوگیا بھائی ایسی خاندانی چیزیں ہیں یار یہ تو زندگی میں کامیابی کے حصول ہیں اللہ کے بندوں ہمارے پاس کسی کے پاس بھی کوئی ڈائری نہیں ہوتی لاکھوں کروڑوں کے بزنس دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں سلیم گلے گھنڈے والے کو بیس لاک روپے دینے ہیں سب دماغ کچھون بڑھ بناوے دماغ کچھرا کنڈی بناوے دماغ کچھرا کنڈی بناوے اتنی فکریں کیا کھوپڑا کھوپڑا یہ کیا ہے اس کو یہ کرنا ہے اسے یہ کرو پھر بھول گیا جو بات ہو بھول گیا ہر چیز بھول رہے تو مجھے کہتے ہیں بیان کے دوران بھول جاتے ہیں کیا ٹوپک چل رہا تھا آپ جو جو چیزیں بھول رہے وہ زیادہ خطرناک آگے کیا لکھا بھل وہ اس کی قیمت لکھی بھی اب یہ نہیں کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز ایسا نہیں اشارے یہ اشارے اس لیے کہ رات کو چوبیس گھنٹے میں ایک ٹائم یہ سب چیزیں ایکسل میں چلی جائیں گی کہاں چلی جائیں گی جو یاداشتیں جب سے سو رو پہ تو نہیں جائیں گے یہ تو ایک یاداشت ہے باقی جتنے خرچے آج ہوئے وہ سارے کہاں چلے جائیں گے وہ آفس کا خرچوں کا ایک گھر دو تین چار جو بھی ہیں اللہ توفیق دے تو وہ سب اس میں ڈال دی اس سے کیا ہوتا ہے بھائی بدگمانی سے انسان بچتا ہے علماء کہتے ہیں کہ بدگمانی کا موقع فراہم بولو بھائی مت کرو کیسے ہم جب حضرت کے پاس گئے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس تو حضرت فرمایے کرتے تھے رات کو جو پیسے ہیں نا آپ کے وہ لوکر میں رکھیں کسی طالب علم کو بٹوہ نکال کے اپنے سرہانے پر رکھنے کی اجازت نہیں کیوں اگر چوری ہو گیا یا گم گیا شبہ ہوگا ساتھ والے پر شیطان کو موقع مل جائے گا اپنے ساتھی کے خلاف بدگمان کرنے کا حالانکہ این ممکن ہے ساتھ والے نے چوری نہ کیا ہو باہر سے کوئی چور آیا ہو کوئی بندہ آیا ہو لے کے چلا گیا ہو لیکن یہ بزاحتیں کون کرتا پھرے گا بعد میں فورا دماغ میں کیا آئے گا اس نے کیا یہ بھی ممکن ہے اس نے کیا بھی ہو تو فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی کے مواقع سے بچنا ضروری تو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بدگمانی سے انسان بچتا ہے سمجھ رہے ہو آپ کی بیگم نے کوئی سوٹ خریدا پانچ ہزار روپے کا ہمارا تو میرا اپنا حساب ایسا میں دماغ میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابھی خریدا تھا تو کل خریدا تھا ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں لیپ تو اب اگر کبھی اختلاف ہوگا تو کل لیا تھا پرسوں لیا تھا تو لیپ ٹاپ سے پوچھ کے بتاتا ہوں میں ٹھیک ہے نا کس سے پوچھ کے بتاتا ہوں لیپ ٹاپ بتائے گا کہ پچھلی ایت پہ کتنا خرچہ ہوا تھا اس ایت پہ ایک چیز تمیز سے لے آئے نا ہمارے چیز بھئی ایت پہ اتنے اب میری لوگ کہتے ہیں اتنے گھر کیسے چلا رہے ہو جیسے کمپنی چلتی ہے ہم ایسے چلا رہے ہیں کمپنی کے نظام ہوتا ہے مجھے ایت شاپنگ میرے لیے سب سے آسان ہے آپ لوگ کے لیے گھر کے لیے مشکل ہوگی کیونکہ مجھے پتہ ہے پچھلی دفعہ ایت پہ کتنے خرچ ہوئے تھے وہ حساب نکالو اس دفعہ تھوڑا گھر زیادہ ملا کے پیسے بار دو ختم چلو ہماری والا سے رمضان سے یعنی شابان میں ہی سارا حساب کلیر پیسے دے دیتا ہوں میں بھئی اب جس نے جو خریدنا ہے خرید لے ہمارے کے بندہ اتنے پیسے ایت کے گریبی جو ملے گی نا ایت پہ وہ فیکس اتنی ہیں تو پھل کے حساب سے ہر چیز ایسے تمیز سے چل رہی ہے تو اب ہوتا کیا ہے لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا ادھر آپ نے ارننگ لکھی ادھر ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنے خرش ڈال دی مہینے کے آخر میں یہ لکھنا اس لیے نہیں ہے کہ کنجوسی کرے انسان گھر والوں پہ خرش نہ کرے نہ خرش کریں کھول کے جتنا اللہ نے آپ دیا دبا کے کریں خرش بعض دفعہ لکھا جاتا کنجوسی کہ کھلا رہے ہیں گھر والوں کو ایسا نہیں ہے آم کے تو بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ آم کے لیے کھانے کا لفظ ہی آم کی توہین ہے آم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا پھوڑنا میں تو کہتا ہوں بھئی آم جب کھانے ہو تو کھلانا ہے تو پھر ہم کھائے گا ہی نہیں پھوڑنے کی اجازت ہو تو ہم کھائیں گے تو ایک آدھ آم سے مزہ نہیں آتا خیر اللہ نے اگر دیا ہو تو انسان کرے نہیں دیا تو سبر کرے انسان تو اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ یہ ہر چیز لکھیں گے تو آپ کو پورے مہینے اندازہ ہوگا ایک فائدہ یہ کو آپ کا بیلنس مائنس میں جا رہا مائنس پچاس ہزار اس کا مطلب آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ دنیا میں جس آدمی کی کمائی کم اور خرچہ زیادہ اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بھیگ مانگنے کے لیے تیار کر رہے باتیں چوتھی شادی کی کر تو پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اعتدال سے خرچ کرو وَلَا تَبْسُتُهَا كُلَّ الْبَسْءُ نہ اتنی کنجوسی کرو اور نہ اتنی سخاوت کرو کہ کل لوگوں سے بھی مانگنی پڑے تو یہ جو میانہ روی قرآن کا حکم ہے اس حکم پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کو یہ نہ پتاؤ کہ میری ارننگ زیادہ ہے یا میرے خرچے زیادہ ہیں اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر اس میں کیا کرو بے دھنگے طریقے سے خرچے کم نہیں کرو پھر آپ نے یہ دیکھ نا ہے کہ ان میں کون سے خرچے ایسے ہیں جن میں کمی صحت کے لیے نقصان ترجیحات کیا سب سے بہت سارے خرچے میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہوتلنگ پہ ٹک ٹھک خرچ ہو رہا ہے تو وہ میں نے منجز کیا ہوتلنگ نہیں ہن نکل لانڈل لپاڑوں کے ساتھ ہمارے بھی دوست ہیں ہن نکل رہے وہاں جا کے کھا رہے شنواری بگرے چانپے پھوڑ رہے دیکھا بھائی وہ ٹھک ٹھک آ رہے چانپے وہاں پہ یہ ٹھک ٹھک خرچہ تو میرا کہاں نکل رہے تو اگر آپ کے خرچے زیادہ تو آپ نے سب سے پہلے کس پہ کنٹرول کر رہے ہوتلنگ بھائی یہ کم کرو سمجھ میں چائے گھٹکا نکالو سگرٹ نکالو بہت سارے خرچے ایسے ہوں گے جو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فالتو کے ہیں مگر ان پہ خرچ بہت زیادہ ہو رہے تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مستقبل کے لیے بھیک مانگنے سے بچ جاؤ اور گھر والوں پہ سختی بھی کرنی پڑے تو گھر والوں سے مشورہ کرو بتاؤ کیسے کنٹرول کریں مشورے کے بغیر کرو گے تو خرچہ کنٹرول میں آ جائے گا بیگم کنٹرول سے باہر نکل جائے گی اس کو بٹھاؤ بولو آپ کے سامنے نہیں دیکھ لو بھئی تو آپ بتاؤ اس کو کیسے کنٹرول کریں مل جل کے کچھ کرتے ہیں کون کون سے خرچے کم کریں آپ بتاؤ اگر عید پہ اتنی شاپنگ ہم ہر سال کرتے رہے تو بیگم یہ تو مسئلہ کیا ہو جائے گا بہت سارے یعنی آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہوگی ہر چیز میرے خانہ بنا ہو ہے گوش پہتنا خرچ دودھ پہتنا خرچ ہوا سبزی پہتنا ایک ایک چیز ریٹن میں موجود ہے الحمدللہ تو اب اچھا پہلا فائدہ دوسرا فائدہ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچ آپ کی سیلری سے کم ہے الحمدللہ منیج ہو رہے بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوسرا فائدہ آپ کو اندازہ میرے خرچے 99000 ہو رہے ہیں لیکن یہ جو 99000 میرا خرچہ ہو رہا ہے اس میں 25 فیصد تو اس فالتو کام پہ خرچ ہو رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو میں اس کو بچا کے مہانہ 25000 روپے بچا سکتا اس 25000 میں جائز کمیٹی ڈال سکتا ہوں 25000 کا ہر مہینے گول خرید سکتا ہوں بہت کچھ ہو سکتا ہے نا بھائی تو اتنی بچت کے بعد ایک لاکھ کے بعد بہریہ ٹاؤن کا پلوٹ ایک سال کے بعد میں مزاق کر رہا ہوں بہریہ ٹاؤن والے کو بتاؤ گے نا وہ مارے گا میری چیک کرنا شروع کیا مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ پیسے بلا وجہ کے اتنا بڑا اماؤن خرچ ہو رہا ہے ہوتلوں کی چائے پر اور فلاں پر اور اتنا اس پہ ہو رہا ہے کہ یہ بچ کے بہت اچھی جگہوں پہ بولو بھائی خرچ ہو سکتا تو آپ جب خود کریں گے تو بہت سی راہ آپ کے سامنے کھلیں گی تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہاں یہاں سے منیج کرنے کے بعد میری سیلری ہے اس میں سے میرا بچتا اتنا ہے تو میرے گھر کے مہینے کے اتنے خرچے تو بہرحال ہیں ہی اس گولڈ کی شکل میں کہ آج آپ کی تنخہ اگر چھوٹ جاتی ہے آپ کو جوب سے نکال دیا جاتا ہے تو گولڈ کی شکل میں آپ کے پاس ایک سال کا راشن بولو بھائی ہونا چاہے مثلا آپ نے وہاں کیلکولیشن کی آپ نے اندازہ لگائے کہ میرا مہانہ خرچہ ایک لاکھ ہے ایک مثال دے رہا ایک نارمل ایک فیملی والے ایک دو بچوں کے ساتھ ایک لاکھ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے اندازہ لگا لیا میرا مہانہ خرچہ کتنا ہے ایک لاکھ تو آپ نے ایک حدف بنایا کہ یار میں بارہ لاکھ روپے جمع کرنے ہیں اتنا بڑا خرچہ آگیا خدا نخوضہ خطرناک بیماری آگئی تو کچھ پیچھے اماؤنٹ ہونا چاہیے نا تو وہ کتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے اگر آپ ضرورتوں کو دیکھو گے تو وہ زرداری کے پاس جتنا اماؤنٹ ہے پھر وہ بھی کم ہے کیونکہ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے اور بلکل ہی زیرو پہ رہو گے تو یہ بھی غلط ہے یار اتنا بھی نہیں کچھ تو انسان کے پاس بیک میں ہونا چاہیے تو ہم نے علماء سے سنائے کہ ایک سال کی جیب خرچی پیچھے ہونی چاہیے اس زمانے میں خاص طور پر جب توقل کی کیا ہے کمی اور اگر آپ میں توقل ہوگا تو آپ کے بیوی بچوں میں توقل ہو یہ ضروری نہیں آپ نے تو کہا کچھ بھی نہیں اللہ کھلائے گا بیگم جب بھوک لگے گی تو ممکن ہے آپ توقل کرو بیگم توقل نہ کرے پھر وہ تو اب سمجھیں بات کو آپ کے پاس جو اماؤنٹ بچے گا اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کتنا صدقات و خیرات کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا اچھا آپ نے ایک سال کا جس کی ایک لاکھ روپے مہانہ خرچہ ہے وہ بارہ لاکھ جمع کر لے اور بارہ لاکھ اس سے دماغ کیا ہو جائے گا بے فگر کبھی شیطان ڈرائے کہ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا یہ ہو گیا بارہ لاکھ کا گول پڑھا ہو ہے اور وہ گول کی ویلیو بھی کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے یا پلوٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن پلوٹ میں پھر دس ٹینشن ہیں اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے پلوٹ ایسے بارہ لاکھ آتا بھی نہیں ہیں لیکن یہ خطرہ بھی ہوتا ہے نا کہ اور ڈی ویلیو نہ ہو جائے گول ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بہت بڑھتا نہیں ہے تو گرتا بھی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لاکھ کا گول پچاس ہزار پہ آج آج تک ہوا نہیں ہے تو ہوا بھی بارہ لاکھ نہیں وہ پھر اس ہی حساب سے یہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے تو اب آپ نے جب وہ لوکر میں جمع کر دیا اس جمع کرنے کے دوران بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے یہ نہیں کہ دس سال گول چمع کرنے میں لگ گئے تو اس دوران آپ نے کبھی کوئی صدقہ کیا ہی نہیں لیکن وہ صدقہ تھوڑا تھوڑا ہوگا کیونکہ ابھی آپ خود اسٹیبل نہیں ہوئے نا وہ صدقہ ہوگا وہ وہ والا نہیں ہوگا جو کڑڈی نکالی یہ ابھی میں آرہا ہوں اس طرف یہ کب کرنا ہے آپ نے کہ بھئی میں پہلے بچوں کے لئے ایک جمع تو کر لوں کہ آج کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ تھوڑا تھوڑا ہر مہینے کرتے رہے جب یہ بھی آپ کے پاس ایک سال کا گول جمع ہو گیا اب آپ کو اندازہ ہو گیا میرا ماہانہ خرشہ اتنا ہے ارننگ اتنی ہے اب جو ارننگ سے زائد ہے وہ مجھے کلی اختیار ہے جو مرضی کروں میں اس میں کبھی وہ جتنی بچہ تا ہے کبھی بچوں کو گھوما کے لیا اس میں مری کی سہر کرا کے لیا کبھی کیا کیا سارا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا اس دوران لاتری بھائی قدر کر لو ان بات بہت مشکل سے بہت زندگی گزرتی ہے پھر آدمی یہ باتیں سیکھتا ہے پھر جیسے آپ کے پروفٹ میں چھکے لگیں تو صدقے میں بھی ایسے چھکے لگنے چاہیں سمجھ رہے ہو پروفٹ میں چھکے لگتے ہیں نا تاجروں کے یہ کبھی بونس مل گئے آپ بونس تو ایک تو سالہ نہ بونس متعین ہوتا ہے کبھی کبھار بوس ویسے ہی خوش ہوگے گریبی میں دے دیتا یہ لے بھئی لے جا پھر ایسی گریبیوں میں کبھی خود کھا لیا کبھی ساری گریبی اٹھا کے کس کو دے دی ہدیہ دے دیا کسی غریب کو دے دیا بہن کو دے دیا بھائی کو دے دیا ہمارے ہاں صدقے کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں دنیا میں کسی کے ساتھ اتنا ظلم کسی چیز کے ساتھ نہیں ہر چیز میں چھکے لگاتے ہیں جتنا پروفٹ تھا بیٹے کے ولیمے پہ اڑا دیا کرتے ہیں نا لوگ جتنی کمائی تھی آدھی کمائی بیٹی کے جہنز پہ جو اسکینڈل چلا تھا اس قسم کے چھکے تو ہم مار رہے ہیں بہت ایسا چھکا سامنے نہیں آتا کہ جتنی ارننگ ہوئی اٹھا کے ساری کس کو دے دی غریب کو دے دی یہ بہت کم ہوتا ہے صحابہ میں یہ ہوتا تھا ابو تلہان ساری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے قرآن میں جو آیت بیان فرمائی ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو یا رسول اللہ مجھے سب سے محبوب میرا باغ ہے پورا باغ صدقہ تو یہ کیا ہے چھکے ہیں ٹھیک ہے نا کرکٹ کے میدانوں میں چھکا لگانے سے سوائے تالیوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اصل جو چوکے اور چھکے جس پر قیامت میں آپ کو اللہ کی طرف سے ٹروفی ملے گی نا وہ یہ والے چھکے ہیں ایک آخری بال پہ چھکا لگایا تھا جاوید میاداد نے ہم بھی چھوٹے تھے اس وقت بہت دو دو فوٹو چل رہے تھے ہم بیڈ پہ آخری بال پہ چھکا مارا تھا تو اس وقت تو اقل نہیں تھی اتنا خوش ہو رہے تھے جیسے بتانی کیا ہوگی شارجہ کب تھا اس پر جاوید میاداد نے آخری بال پہ کیا لگا دیا تھا مزہ بہت آیا تو وہ کلہ بازیاں کھا رہے تھے ٹھیک ہے وہ بھی ایک چھکا تھا قوم خوش ہوتی ہے جیت کے لیکن بھائی آخرت میں اس چھکے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں چھکا کسے کہتے ہیں اچانک ایک دم بہت بڑا کام ہو گیا نا تو یہ جو چھکے ہیں اچانک اٹھا کے اتنی بڑی رقم ایسے چھکے صحابہ نے بہت لگائے ہیں اور آج بھی لوگ اللہ والے لگاتے ہیں اس قسم کے چھکے لگائے ایک دم اٹھو کسی دن صبح بولو میرا میٹر شارٹ ہو گیا میٹر شارٹ ہونے میں کیا ہوتا ہے جو لوگوں کو قرضے دیئے ہوئے وہ واپس لینا شروع کر دیتا ہے میٹر بھی اس طرح کا شارٹ ایسا میٹر شارٹ نہیں ہو رہا کہ آج میرا میٹر شارٹ ہے باس دائیں ہاتھ سے دوں گا بائیں کو بھی پتا نہیں چلے گا اور اتنا اٹھا عرب کرتے ہیں آج بھی ایسے ہمارے جو رشدار سعودیہ میں رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے عربوں کو دیکھا ہے ایسے نوٹوں کی گڑی جیب میں ہوگی ریالوں کی وہ ہیں بھی ریال بھی ہیں ریال تو ایسی مہنگا ہوتا ہے کہ کوئی فقیر آیا وہ تو کچھ زیادہ ہی مبالکہ کرتے ہیں حقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ مستحق بھی ہے یا نہیں ایسے گڑی اٹھائی ایسے پکڑاتی یہ نہیں نہیں رہے جیب میں کتنے ایسے بہت عربوں کے آج بھی واقعات ہیں بہت سخاوت ہے تو آپ ان لوگوں کو بھول لیں گے عربوں کی سخاوت اگر پتہ ہیں یہ جو کہتے ہیں نا لوگ وہ مایکروسوفٹ کا وہ کون ہے اس نے اتنے بلگیٹس اس نے یہ اسپطال بنا دی ہے جتنا پیسہ عربوں کے پاس ہے اس حساب سے جو ان میں سخاوت ہے اس کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور ان کے سارے سخی ہائلائٹ نہیں ہوتے چھپا کے بہت کرتے ہیں وہ جتنا دکھا کے کرتے ہیں اس سے زیادہ چھپا کے کرتے ہیں جو عرب کے اصل کلچر میں رہا ہے نا جو اصل عربوں میں وہ عربوں کی تعریف کرتا ہے جو اصل عربوں میں ایک تو یہ جو نظر آتے ہیں نا یہ بہت سے ان میں اصل ہیں بھی نہیں یتیم ہونا کوئی یتیم ہو جائے اس کو کھلا کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں یتیم ہو جائے نا کوئی اس کلچر میں ہر آدمی چاہتا ہے میں اس پر اتنا خرچ کرتے ہیں شوروم سے نئی نئی گاڑییں خرید کر اس کو دے دیتے ہیں وہ بگڑ جاتا ہے ایز ہی سخاوت ہے ہمارے ہاں یتیم بچارہ کیسے دھکے کھاتا ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا سخی وہ ہے گاڑی جا رہی ہے وائپر پہ کسی نے صاف کر دیا تو پانچ روپے اس کو پکڑا دی یہ سمجھا جاتا ہے باقی ہے الحمدللہ ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے سخی موجود ہیں اور غیروں سے بہرحال پھر بھی ہم بہت اچھ ہیں ابھی یہ کرونا وائرس میں جب یہ راشن کی تقسیم کا عمل آیا نا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں میں اللہ نے بڑا جذبہ رکھا ہے وائی ہمارے ہماری قوم میں بھی اور بہت خرچ کرنے کا جذبہ خیر اب میں جلدی سے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اپنے ہر خرچہ کیا کرنا ہے دائری لے کے لکھنا ہے اور شام کو اس کو لیپ ٹاپ میں ڈال دینا ہے اس سے تین فائدے ہوں گے بچت کتنی ہیں آپ کی صحاوت کتنی ایفورڈ کر سکتے ہیں کتنی ایفورڈ نہیں کر سکتے اور ضرورت کتنی ہیں آپ اس کے بعد پھر دماغ فریش کہ یار میری ضرورتیں اللہ کیا کر رہے پوری کر رہے بس کتنی میری ضرورت ہے آگے جتنا آ رہے وہ گریبی ہے تو گریبی تو کبھی کھا لیتا ہے کبھی کھیلا دیتا ہے انسان اس طرح سے ہسی خوشی زندگی آپ کی انشاءاللہ گزرے گی پھر بھی ہسی خوشی زندگی دو کیڑوں والی دوانی کھلائے کرتے تھے ہر ایک کو پھر اس دوا کی ضرورتیں پھر وہ پھر بھی بھندے کے خیالات آ رہے ہیں لٹکنے کے خیالات آ رہے ہیں تو اس کا مطلب اور یاد رکھو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا ایک لاکھ نہیں ہوگا ایک کروڑ روپے ہوگا بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا مہانہ خرچہ پانچ ہزار روپے ہوگا تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا دنیا میں تو پانچ ہزار والے بھی ہیں دس ہزار والے بھی ہیں تو ہر آدمی حساب ضرور لکھے اسے پتہ ہو کہ میں مائنس میں جا رہا ہوں پلس میں جا رہا ہوں مائنس میں جا رہا ہوں تو اس کو کم کیسے کرنا ہے